موسیقی وزیر تعلیم و محنت سن سعید غنی گزشتہ روز کینجر جھیل میں کشتی اُلٹنے سے جانبہ حق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے محمود آباد کے علاقے چنے سر گوٹ پہنچے انہوں نے جانبہ حق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی سچل نے اس سے بات کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ یہ سانحہ ناقابل فراموش ہے اور اس سانحہ نے پورے شہر کو غمزدہ کر دیا ہے ایک ہی خاندان کے دس افراد کی موت ایک بڑا سانحہ ہے ہم مرہومین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی مرہومین کو اپنے جوار رحمت میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالی مرہومین کے اہل خانہ کو سبر جمیل عطا فرمائے سانحہ کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کر لیا اور اس سانحہ کے ذمہ دار کشتی والے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت وہاں رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مچھلی کے شکار کرنے والی کشتیوں کو استعمال کیا جا رہا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کینجر جھیل پر تمام کشتیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے اس پورے سانحے کی شفاف تحقیقات کا وزیرعالہ سن نے حکم دے دیا ہے ایک سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو اس کے لیے بھی سخت اقدامات کی ہدایت متعلقہ ایڈمنسٹریشن کو جاری کر دی گئی ہیں عوام سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح کی تفریغہوں پر اس طرح کی کشتیوں میں سوار نہ ہو بڑا علمناک واقعہ ہوا ہے اور ایک ہی فیملی سے دس افراد چلے کے دویا سے لیکن وہاں پر جو کشتی تھی جس میں یہ سوار ہوئے تھے وہ کشتی بھی اس مقصد کے لیے نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جا کر سہروں تفریغ کروائیں وہ لوکل جو ماں کے مچھے رہے ہیں انہوں نے لپری سے بنائی کشتی تھی جس میں صرف وہ فشنگ کے لیے جاتے تھے لیکن ارخال ہے کہ وہاں چونکہ اس وقت کافی لوگ زیادہ جاتے ہیں تو اس نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور اس طرح کے کام کر کے تھوڑا پیسہ کمالوں اور اس کی غلطی کی وجہ سے دس لوگوں کی جان چلی گئی ہے وہاں ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی ہے اسٹیٹ نے ایف آئی آر کی ہے اس کو گرختار بھی کر لیا ہے انکوائری بھی کنڈیکٹ ہو رہی ہے کل ہی کمیٹی بھی بن گئی انکوائری کی اور وہاں فیل وقت پابندی لگا دی گئی ہے تمام سیزوں پر لیکن آگے چل کر کوشش کی جائے گی کہ اس قسم کی سرگرمیاں جس سے لوگوں کی جان خطرے میں پڑے اس کو مکمل طور پر ختم کرے اور جو سیف اور سیکیور ویز ہیں تفریقیں ان کی کرنے کی جان دی جائے مرہومین کی فوجی قبرستان میں تتفین کے لیے وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے تاغن پر ان کا شکر گزار ہوں صوبائی وزیر نے ہدایت دی کہ تتفین کے لیے تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جائے واضح رہے کہ سانے کینجر جھیل میں ڈوب کر جانبہ ہونے والے محمود آباد کے رہائشیوں کی میتیں علاقے میں پہنچتے ہی کوہرام مج گیا اور اہل محلہ سمیت پورا علاقہ سوک میں ڈوب گیا افسوسناک واقعے پر ہر آنکھ اشکبار تھی کیمرمن محسن شبیر اور آمیر کازمی کے ساتھ ساتھی ریپورٹر غفران خان ازر زیدی سچل نیوز کراچی